اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اس کے آگے سہ پہر میں ہم ڈربی سے کینڈل کے لیے روانہ ہوئے جو لیک ڈسٹرک میں داخلے کا دروازہ کہلاتا ہے اور جہاں ہمارے دوست نے بڑی مشکلوں سے ہوتل بکنگ کرائی تھی لمبے ویکنڈ کے سبب ہوتلوں کے لیے بہت رش تھا رہا میں لنکہ اشٹر یونیر سٹی کا کیمپس دکھائی دیا یہ یونیر سٹی ابھی عالمی طور پر پوروکار یونیر سٹیوں میں شمار کیا جا رہی ہے اچھا اور فائلہ ہوا ہے اور برطانیہ کے بہترین اور محپوز کیمپسوں میں ہے ہیدر آباد کے انگلیش اینڈ فارن لینگویجز یونیر سٹی میں میرے ایک استاد یہی سے سند یاپتہ تھے تقریباً سو ممالک کے بارہ ہزار طلبہ یہاں زیر تعلیم ہے تو مصنی پہرے کے سہ پہر یعنی جو دین کا تیسرا حصہ ہے جب وہ نکلے ڈربی سے کنڈل کے لیے وہ روانہ ہوئے جو لیک ڈسٹرک میں داخلے کا دروازہ کہلاتا ہے اور جہاں پر بڑی مشکلوں سے ان کے دوست نے ہوتل بکنگ کرائی تھی لنبے ویکنڈ کی وجہ سے ہوتلوں میں کافی رس تھا پھر راستے میں ان کو لنکا شٹریٹ یا لنکا شٹر یونیر سٹی کا کیمپس دکھائی دیا یہ یونیر سٹی ابھی دنیا لیور ورڈ لیور پر بہتی پوروکار ہے مشہور و محاروپ یونیر سٹی میں شمار اس کا کیا جا رہا ہے اور اس کا کیمپس بھی اچھا ہے فیلا ہوا ہے اور برطانیہ کے بہترین اور محپوز کیمپسوں میں اس کا شمار ہو رہا ہے تو مصنیب کہتے ہیں کہ ہیدر آباد کے جو انگلیش اینڈ فارن لینگویش یونیر سٹی ہے ہیدر آباد میں تو ان کی ایک دو اسطاد ہے اسی یونیر سٹی سے ڈگری انہوں نے حاصل کی ہے تقریباً سو ممالک کے تقریباً سو ملکوں کے بارہ ہزار طلبہ وہاں زیرے تعلیم انہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں سو ملکوں کے بارہ ہزار طلبہ ہم لوگ شام کے کب لوگ کینڈل پہنچ گئے تھے اور تلاش بسیار کے بعد وہ ہٹل ملا جہاں آن لائن بھوکنگ کی تھی ایک میہ بھی بھی اسے چلاتے ہیں ہمیں دیکھ کر خوش ہوئے لیکن اممار کو بھی انہوں نے شمار کیا اور کہا کہ آپ کے بھوکنگ چار اشکاس کے لیے ہے اور پاچوہ ہم نہیں لے سکتے کہ یہ ہمارے لیے تقنیقی پریشانی کا باعث ہو جائے گا ہم لوگ وہاں سے نکل کر دوسری ہٹلوں میں جگہ کی تلاش کے لیے نکلے کئی جگہ انکوائری کے بعد وہاں کے ہٹلوں میں کئی جگہ کی انکوائری کے بعد وہاں کے ہٹلوں ہٹل پریمیر ان گئے وہاں خبر ملی کہ ان کے یہاں تو جگہ نہیں ہے لیکن بلیک پول کے پریمیر ان میں دو کمبریں مل سکتے ہیں چنانچہ ہم لوگ بلیک پول گئے جو کینڈل سے پچاس پچپن میل میل کی دوری پر ہے اور ایک گھنٹے کی ڈرائی ہے وہاں روم مل گئے پھر واپس کینڈل آئے اور پریمیر ان ہوتے ہوئے اس ہٹل میں گئے جہاں اسپر نے نارچ سے بکنگ کرائی تھی انہیں اتلاع دی گئی کہ ہمیں جگہ تو دوسرے ہٹل میں مل گئی ہے لیکن آپ کو کچھ رقم ادا کرنی ہوں گی کیا ان لوگوں نے کہا کہ کسی رقم کی اداعیگی کی ضرورت نہیں ہے تاجب کی بات ہی ہے کہ اس ہوتل سے رات میں یہ خبر دی گئی کہ ہم لوگوں کی جگہ ان کے یہاں دوسرے قیام کرنے والے آگئے ہیں اور ہماری جگہ خالی نہیں رہی یہ ان کے اخلاق اور کام کرنے کا ڈھنگ ایک اچھا نمونہ تھا تو مسنیب کہہ رہے کہ شام کے قبل وہ کینڈل پہنچ گئے اور تلاشے بسیار یعنی بہت تلاش کرنے کے بعد ان کو ہوتل مل گیا جہا ان کے دوسرے 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 کرائی تھی وہ ہوتل ایک میاں بی بی چلاتے تھے اور انہیں دیکھ کر وہ خوش ہوئے لیکن ان کے ساتھ ایک شخص اور بڑھ گیا تھا ان لوگ چار تھے اور ایک اممار نام کا شخص ان کا رشتہ دار تکنی کی پریشانی کا بائیس ہوں گا ہم پریشان ہو جائیں ہم نے چار لوگ کی بکنگ کی ہے پھر ہم سنیب کرے کہ ہم آسی نکل گئے اور دوسری ہوتلوں کی تلاش میں گئے انکاری کی اور بہت انکاری کے بعد ایک ہوتل پہنچے جو ہوتل کا نام دا پریمیارین اور وہاں خبر ملی گئے یہاں تو جگہ نہیں ہے لیکن ایک دوسری ہوتل ہے جس کا نام ہے بلیک پول بلیک پول تو وہاں پر مل سکتے ہیں پھر موسنیب بلیک پول ہوتل گئے جو کینڈل سے پچاس سے پچپن میل کی دوری پر تھا اور جس کا ڈرائیو یعنی مسافری ایک گھنڈے کی تھی تو وہاں گئے تو وہاں ان کو روم مل گئے اور پھر وہ واپس کینڈل آئے اور پھر پریمیارین پریمیارین ہوتے ہوئے اس ہوتل میں گئے جہاں انہوں نے پہلے بکنگ کرائی تھی وہاں گئے اور پھر ان کو اتلاع دی گئی کہ یہ جگہ تو دوسرے ہوتلوں دوسرے ہوتلوں کو مل گئی ہے لیکن آپ کو کچھ رقم ادا کرنی ہوگی کیا انہیں وہ کہہ رہے موسنیب نے وہاں ہوتل میں جا کے پوچھا کہ بھئے ہم نے بکنگ کرائی تھی اور پھر کینسل ہوگی تو ہم کو یہاں پر کچھ رقم ادا کرنی ہوگی تو ہوتل کے مالک نے کہے کہ نہیں آپ کو کوئی بھی قیام کر لیا اور جگہ کھالی نہیں ہے ورنہ کوئی ہوتل کینسل کر آ تو یہاں پر ایسا ہے کہ پیسے لگتے جو ہم نے بکنگ کرائی تھی اور پھر اچانک ہم کینسل کرائی تو ہم کو کچھ رقم دینی پڑتی ہے کینسل کرائی لیکن موسنیب پیرے کہ یہ لوگوں کے اخلاق اور کام کرنے کا اچھا ڈھنکا نمونہ ہے جس سے ہم کو سیکھ ملی گئے یہ لوگوں کو اخلاقی طور پر اچھے ہیں بلیکپول ساحل کنارے کا ایک شہر ہے اور لنکا شہر میں ہے یہاں کے ساحل بیچ بہت پسند کیے جاتے ہیں یہاں کا تھیم پارک اور تپری امیزمنٹ پارک بے جان کھیز جگہ ہے تھرلنگ ہے یہ شہر اپنی نائٹ لائب کے لیے بھی مشہور ہے یہ بہرحال پریمیرین ہٹل شہر کے بہاری اس سے میں ہماری توجہ اور دلچسپی تو دراصل لیک ڈسٹرک اور انگریزی عدیبوں اور شائروں سے منسلک مقامات میں ہی تھی رات میں تو اسپر بلیکپول شہر سے کھانے کے کچھ سامن لے آئے تھے اور پھر صبح کا ناستہ ہوتل میں ہی ہوا اس کے بعد ہم لوگ گراسیمر کے لیے روانہ ہو گئے ہوتل کے روم ہمارے پاس ہی تھے کہ رات میں قیام کے لیے تو وہیں آنا تھا پھر مطلب کہے بلیکپول جو شہر ہے وہ ساحل کے کنارے بسا ہوا ایک لنکا شائر میں ہے اور ساحل یعنی وہاں پر بہت سمندری بیچ ہے ساحل ہی سمندر کے کنارے ہے اور وہ بہت پسند کیے جاتے ہیں اور وہاں کا تھیم پارک جو ہے تفری تفری امیزمنٹ پارک وہ بے جان کھے جگے ہے اور جو جگے دیکھنے کے لائک ہے اصل میں یہ شہر جو ہے اس کی نائٹ لائف کے لیے بھی مشہور ہے اور پھر مصنی پرگر ہم پریماری ہوتل جو شہر کے بھاری سے واقع ہے اور پھر ہم لوگ لوگوں کے پاس وقت کی کمی تھی ان کے پاس وقت کم تھا اور ان کی خاص توجہ گھومنے میں اس پر تھی کہ لیک ڈسٹرک کے انگریزی عدیب اور شائروں کے جو مقام آتے وہ خاص کر گھومنے چاہتے تھے پھر رات کا کھانا ان کے جو رشتدار ریلیٹیو جو عرص پر انہوں نے بلیک پول سے کھانے کا کچھ سامن لے کر آیا تھا اور ناشتہ انہوں نے ہوتل میں کیا تھا اس کے بعد وہ لوگ گرہ سامن کے لئے روانہ ہوئے اور ہوتل کی جو چابیہ تھی ان کے پاس ہی تھی کہ ان کو رات میں وہی پر قیام کرنا تھا گرہ میر مرکزی لیک ڈسٹرک میں سب سے مشہور جگہ ہے یہاں کیمبریا کی یہ جگہ انگریزی انگریزی کے رومینٹک دور کے شورہ کیلئے اہم رہی ہے جب ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس سلچلے میں گرہ سمیر کا ذکر بار بار ہوتا ہے اس نام کا لیک تو پاس میں ہی اور لیک کے نام پر ہی جگہ کا نام ہے یہ مقام سیعہ سیعہ میں بے حد مقبول ہے مسلم کہ گرہ ایک مرکز لیک ڈسٹرک جیلو کا شہر ہے جیلو کا زیلہ ہے تالہ بھی جیلو کہتے وہ بہت مشہور جگہ جیلو کے لئے اور وہاں کیمبریا کی دوسری جگہ واقع ہے اس کے نزدیک ہے اور یہ جگہ انگریزی کے رومانٹک دور کے جو شہر تھے ان کے لئے اہم رہی ہے اور جب ان کا متعلق کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں گرہ میر کا ذکر بار بار ہوتا ہے اور اس کا نام لیک پاس میں ہے اور لیک کے نام پر ہی جگہ کا نام بھی رکھا ہے اور یہ مقام سیعہ کے لئے جو گھومنے پھرنے کے شوقی نے ان کے لئے بہت ہی مقبول ہے مصنیب آگے کہتے کہ ہم لوگ کئی جھیل وغیرہ سے گزرتے ہوئے گراس میر ڈو کارٹیج پہنچے جہا ویلیم ورز زورت اس ویشن سترہ ستر سے اٹھہ دو پچاس اپنی بہین ڈورو تھی کے ساتھ آٹ سال مقیم تھے یہ کوٹے سیہاؤ کے لئے سب سے زیادہ توجہ کا مرکز رہتا ہے اور وہاں کافی بھیر بھار تھی ڈورو تھی برابر ورز زورت کے ساتھ ہی رہی اور اس نے شادی بھی نہیں کی ورز زورت نے خود اس کے بارے میں لکھا کہ شی گیو می شی گیو می آئی شی گیو می یرز یعنی اس نے مجھے آنکھے دی اس نے مجھے کان دی یعنی میں اس کے آنکھوں سے دیکھتا تھا اور اس کے کانوں سے سنتا تھا ڈورو تھی لکھتی بھی تھی خصوصا انہوں نے ڈائیری مپسچل لکھی ہے کورٹیج میں گراس میر کورٹیج میں پہنچ جہاں ویلیم وارڈ جورت جو اس ویشن 1770 سے 850 کے بیچ ان کا ذکر ہوتا ہے یعنی کہ وہ کہتے کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ ڈوری تھی آٹھ سال وہی مکیم تھے وہ ڈورو کورٹیج میں وہی مکیم رہے اور یہ کورٹیج جو ہے گم ہم نے پھرنے والوں کے لئے سیہاؤں کے لئے سب سے یاد توجہ کا مرکز رہتا ہے اور وہاں کافی بھیر بار بھی رہتی ہے ڈورو جو ڈورو جو کی بہن تھی اس کے ساتھ ہی رہی اور اس نے شادی بھی نہیں کی اور ورڈ زورت نے خود اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے مجھے آنکھیں دیئے اس نے مجھے کان دیئے she gave me eyes she gave me ears اور ڈورو تھی لکھتی بھی تھی اور خصوص انہوں نے بہت بڑی ڈائری بھی مفصل لکھی ہے پھر مستنی آخر میں کہتے جو کارٹیج میں ہماری رہ بر دین جو گائیڈ ہوتے ایسی گم کب بنی ہے اس کی خاصیت کیا ہے تو جو گائیڈ کرتے ہم کو اچھی طرح سے ان کو پوری معلومات اس کے ہوتی ہے اور جو بھی مسافر آتے ان کو اچھی طرح سے جانکاری دیتے ہے تو مستنی نے بھی کہ ہمارا جو رہ بر تھی جو گائیڈ اچھی تھی اور خاصی جانکاری